اور اب آپ کو بتائیں شہر کی تاجر برادری وفاقی بجٹ سے نالا تاجر اہنماؤں نے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا تاجروں کا کہنا ہے کہ بجٹ میں چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی واضح پولیسی نہیں دی گئی پورے بجٹ میں درامدی پولیسی پر بات نہیں کی گئی مسئلہ تفصیلات لیں گے عبدالقادر سے بتائیے عبدالقادر وفاقی حکومت کی جانب سے وفاق کا بجٹ جو ہے گزشتہ روز دو ہزار تیس چوبیس مالی سال کا جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا اور اس بجٹ میں دو ہزار عرب سے زائد کے جو ہے وہ نئے ٹیکسس جو ہے وہ اہداف میں شامل کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جو شہر کی مارکیٹ اور بزاروں کے تاجر ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں شہری جو ہیں وہ بھی پر امید تھے کہ اس بجٹ سے مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہوگی لیکن جو اس وقت شہر لاہور کی تجارت ہے اس پر اس بجٹ کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے ساتھ انجومن تاجران لاہور کے صدر شاہد نظیر چودری موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں شاہد صاحب یہ بتائے گا کہ لاہور کی تجارت جو ہے پورے صوبے کو اور پورے پاکستان کو جو ہے متاثر کرتی ہے اس بجٹ میں آپ کے خیال میں تاجروں کو کیا ریلیف ملا اور کیا نہیں ملا جی جیسے کہ کل بچٹ دوزار تئیس اور چوبیس جو ہے وہ بتایا گیا اور جہاں تک آپ نے بات کی تاجروں کے تحفظات کے حوالے سے تو وہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ امپورٹ کے حوالے سے جو خاص کر ہمیں بڑی امیدیں تھیں کہ امپورٹ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی تو اس میں کوئی اثر خاطر ہوا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹ کے اوپر کوئی 50-60 پرسنل جو میڈیم اور جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں اور آل ای ڈی جو پچھلے سال چھے مہینے سے امپورٹ کے حوالے سے جو مشکلات چل رہی ہیں تو اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن بات ہے تو اس پہ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے تھا اور دوسری طرح جہاں پہ مختلف سیکٹرز کو سہولیات دی گئیں جیسے کنسٹریکشن ہے اس میں سہول دی گئی اور اسی طرح آئی ٹی میں سہول دی گئی اسی طرح سولر سسٹم میں اور بھی مختلف جو ہیں سیکٹرز اس میں گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے لیکن او ریلیف کا فائدہ سب سیکٹرز پہ تو نہیں ہو سکتا چند سیکٹرز کے سوا تو امیدیں تو بڑی تھی کہ امپورٹ کے حوالے سے یا جو ہے میڈیم اور جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی لیکن ان کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی گئی جو کہ پریشان کن ہے آج بلکل آپ نے صدر انجمن تاجران لاہور شاید نظیر چودری کی گفتگو سنین کا ہے کہنا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو تاجروں کا ہے وہ امپورٹ کے حوالے سے کیونکہ ایلسیز کے معاملہ جو ہے گزشتہ چھ ماہ سے تاجر جو ہے اس کا اس کا سامنا کر رہے ہیں اور اس بجٹ میں بھی امپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی خاطر خواب پالیسی نہیں دی گئی کہ جو تاجر چھوٹے تاجر جو ہیں وہ کس طرح بغیر امپورٹ کے جو ہے وہ سروائیو کر سکیں گے اور تجارت معیشت اور شہر لاہور کے کاروباری مراکز میں رون کے کس طرح بحال ہوں گی اس حوالے سے جو ہے واضح پالیسی نہیں دی گئی چھوٹے تاجروں کے لیے پالیسی نہیں دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹس ہے اس کے حوالے سے جو ہے واضح پالیسی نہیں دی گئی جس کی وجہ سے شہر کے تاجر جو ہیں وہ تو زبزب کا شکار ہیں اور انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ امپورٹ جو ہے اس کو جاری رکھا جائے گا بہت شکریہ عبدالقادر